بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حکیم ترمزی نے نوارد الاصول میں اور حاکم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے فرماتے ہیں کہ میں نے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ آپ نے اشارت فرمایا مرنے والے کی موت کے وقت تین چیزوں پر غور کرو اگر پیشانی پر پسینہ آ جائے آنکھوں میں آنسو آ جائے اور نتنے میں پھیل جائیں یہ مرنے والے پر اللہ تعالی کی رحمت کی نشانی ہے جو اس پر نازل ہو رہی ہے اور اگر اونٹ کے گلہ گھونٹنے ہوئے بچے کی طرح آواز نکالے اور رنگ بجا بجا سا ہو جائے اور جبروں سے جھاگ نکلنے لگے تو یہ اللہ تعالی کے عذاب کی نشانی ہے جو اس پر نازل ہو رہا ہے سید بن منصور نے اپنی سنن میں مروزی نے الجنائز میں عبداللہ بن مسعود سے روایت کی ہے کہ مومن کے وہ گناہ جو اس کے عظیمہ رہ جاتے ہیں موت کی وقت اس سے ان کی سزا مل جاتی ہے اس لئے اس کی پیشانی ارکی آلودہ ہو جاتی ہے امام بیہقی نے شعب العیمان میں حضرت القمہ بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ اس کے چچا ذات پر موت وقت آیا تو انہوں نے اپنا ماتھا پہنچا تو وہ ارکی آلود تھا تو اس نے کہا اللہ اکبر مجھ سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن کی موت کے وقت اس کی پیشانی پر پسین آ جاتا ہے اور جس مومن کے کچھ گناہ اس کے ذمہ ہوتے ہیں اس کی دنیا میں ہی اس سے سزا مل جاتی ہے اور جو رہ جاتے ہیں موت کی سختی سے معاف ہو جاتے ہیں فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں گھدے جیسی موت مرنا پسند نہیں کرتا ابن ابی شیبہ اور امام بیہقی نے حضرت القمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اس کے چچا ذات بھائی کی موت کا وقت آیا تو ان کے ماتھی پہ پسینہ بہ پڑا تو وہ ہنس پڑے اور فرمایا میں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا ہے کہ مومن کو مرتے وقت پسینہ آتا ہے اور کافر و فاسق و فاجر کی جان نکلتے وقت جبروں سے جھاگ پہنے لگتا ہے اور اس کی جان گھدے کی جان کی طرح نکلتی ہے اور جس مومن کے ذمہ کچھ برائیاں کی ہوتی ہے تو موت کے وقت اس پر سختی ہوتی ہے تاکہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے اور کافر و فاجر نے کوئی نیک عمل کیا ہوتا ہے تو اس کی موت کے وقت آسانی ہو جاتی ہے تاکہ اس کی نیکی کا بدلہ اسے دنیا میں ہی مل جائے مروزی نے حضرت ابراہیم التحی سے روایت کی ہے کہ حضرت القمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت الاسود رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا جب مجھے موت حاضر ہو تو مجھے تلقین یعنی کہ لا الہ الا اللہ کرنا اگر میری پیشانی پر پسینہ آ جائے تو مجھے خوش خبری سنا دینا ابن ابی شیبہ اور مروزی نے حضرت سفیان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے فرمایا کہ میت کو پسینہ آنا پسند کیا جاتا ہے ایک عالم دین نے کہا ہے کہ پسینہ مرنے والے کو اپنے رب کریم سے شرم ساری کی وجہ سے آتا ہے کہ وہ بارگاہ الہی میں اپنی خطائیں محسوس کرتا ہے اور شرم سار ہوتا ہے کیونکہ اس کا سفری جذبہ مر جاتا ہے اور بلند جذبات اور حیاء اس کی آنکھوں میں باقی رہ جاتی ہے اور کافر ان تمام جذبات سے مردہ ہو جاتا ہے اور توحید پرست اس سختی میں مبتلا ہوتا ہے جو اس پر بوقت موت ہو رہی ہوتی ہے ابن ابی شیبہ نے اور امام احمد نے الزہد میں اور ابن ابی الدنیا نے حضرت جعب بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا بنی اسرائیل کے واقعات بھی بیان کرو کیونکہ ان کے اندر عجیب و غریب واقعات پائے جاتے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے بیان فرمانے لگے کہ بنی اسرائیل کا ایک گروہ ایک قبرستان میں آیا تو وہ کہنے لگے اگر ہم یہاں دو رکت نماز پڑھیں اور خداوند کریم سے دعا کریں کہ ہمارے سامنے ان میں سے کسی ملتے کو اٹھائے اور وہ ہمیں کچھ بتائے لہٰذا انہوں نے ایسا ہی کیا ابھی دعا کر ہی رہے تھے کہ سیاہ رنگ کا ایک شخص قبر سے نکلا اس کی پیشانی پر سجدے کے نشان تھے اس نے پوچھا لوگو تم کیا چاہتے ہو مجھے مرے ہوئے ایک برس گزر کیا ہے لیکن موت کی سختی کی حرارت ابھی تک میں محسوس کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ میری سختی دور فرمائے امام احمد نے الزہد میں حضرت عمر بن حبیب سے ذکر کیا ہے کہ بنی اسرائیل کے دو شخص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے کرتے تھک گئے اور اکتا گئے تو انہوں نے سوچا کہ وہ کسی قبرستان میں جا کر عبادت کریں تاکہ ہمارا عبادت میں دل لگ جائے اور وہاں جا کر عبادت کرنے لگے تو ان کی عبادت کے دوران میں ایک شخص قبر سے نکلا اور کہنے لگا کہ مجھے مرے ہوئے ایک برس بیت چکا ہے لیکن موت کی المناقی ابھی تک محسوس کر رہا ہوں ابو نعیم نے حضرت قاب رضی اللہ تعالی عنہوں سے روایت کی ہے کہ مرنے والا جب تک قبر میں رہتا ہے موت کی المناقی کو بھول نہیں پاتا اور مومن پر تو سختی ذرا اور بھی بڑھ کر ہوتی ہے اور کافر پر مومن سے کم سختی ہوتی ہے ابن ابی دنیا نے حضرت امام عزائی رحمت اللہ علیہ سے ذکر کیا ہے فرماتے ہیں کہ مومن قبر میں رہنے تک محسوس کی سختی محسوس کرتا رہتا ہے ابن ماجہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہوں سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کو اس کی ہر چیز میں عجر دیا جائے گا یہاں تک کہ موت کے وقت سختی کا بھی امام ترمزی نے روایت کی ہے اور اسے حسن کہا ہے اور ابن ماجہ نے بھی اور امام حاکم نے بھی اسے صحیح کہا ہے اور بیہقی نے شعب الایمان میں حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہوں سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعض مومن تو پیشانی کے پسینہ سے ہی جان دے دیتے ہیں یعنی انہیں نہایت آسانی ہوتی ہے موسیقی موسیقی